کچھ بچیوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے رشتے نہیں لگتے ہیں کہیں اور کئی عمر بڑھتی جا رہی ہے ماباپ بھی پریشان ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہیں بات بنتی ہے پھر ٹوڑ جاتی ہے تو یہ ایک چٹھی نہیں کئی چٹھیاں ایسی ہیں اور وہ کچھ دعا کی بھی درخواست کرتی ہیں اور کچھ وظیفہ بھی چاہتی ہیں کہ ایسا کوئی وظیفہ ہو جو ہم کریں تو ہمیں کہیں اچھے رشتے مل جائیں لیکن یہ جو خط لکھا ہے اس میں یہ ایسا لکھا ہے کہ لوگوں نے طبقے بنا لی ہیں اسلام کے اندر کوئی سید ہے کوئی شیخ ہے قریشی ہے صدیخی ہے خان ہے پتھان ہے سب کی اپنی جماعت ہے اور وہ رشتہ نباتے ہیں تو اپنی جماعت ہی سے اور اس کے علاوہ اور کسی سے وہ شادی نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں یعنی ایک جماعت دوسری جماعت میں رشتہ نہیں کرتی جس کی وجہ سے کئی بچیاں جو ہیں وہ گھر بیٹی ہیں اور ان کو مناسب رشتے نہیں ملتے تو اگر آپ یہاں شریعت کا یہ مسئلہ بتائیں کہ بھئی اس طرح کی کوئی طبقاتیت اسلام میں نہیں اس کو وضاحت اس کی فرما دیں تو کئی لڑکیوں کے نصیبیں کھل جائیں اسلام میں طبقاتیت کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یعنی اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں ہے اور چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے لیکن نکاح والے مسئلے بھی شریعت میں اس کا کچھ لحاظ رکھا برادری کا اور پیشے کا لحاظ رکھا ہے لیکن لڑکیوں کے تعلق سے تو ایسا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے جو کچھ کفات کا یا نصب کا یا پیشے کا لحاظ ہے وہ لڑکوں کی طرف سے ہے اس کا مطلب یہ ہے غور سے سمجھ دیئے کہ لڑکا اگر خان برادری کا ہے لڑکی امساری برادری کی ہے اور لڑکی راضی اس کے ساتھ نکاح کرنے پر تو نکاح ہو سکتا ہے اسی طرح سے اگر لڑکی امساری برادری کی ہے اور لڑکا اس سے نسی برادری کا ہے لیکن یا اس سے نسی برادری کا ہے تو بھی نکاح ہو سکتا ہے لڑکی اگر راضی ہے کسی لڑکے سے نکاح کرنے پر لڑکا مسلمان ہے اور لڑکی کے گھر والے بھی راضی ہیں تو لڑکا چاہے جس طبقے کا ہو جس ذات اور برادری کا ہو جس پیشے کا بھی ہو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے بس یہ ہے کہ لڑکی بھی راضی ہو اور لڑکی کے گھر والے بھی راضی ہوں یہ مسئلہ اپنی جگہ پر شریعت کے اندل برکل تشدہ ہے اور تسلیم شدہ ہے اس میں کوئی بات نہیں معاملہ اسل میں یہ ہے کہ بہت تو ایسا ہوتا ہے اب لوگوں کے پاس صحیحوں شکایت اس طرح کی آتی رہتی ہیں کہ رشتہ طے ہو گیا لیکن لڑکے کے پاس دولت ہی کمی ہے تھوڑی سی یا کچھ تعلیم کی کمی ہے یا کچھ چہرے مہرے کی کمی ہے تو ایسی صورت میں خود لڑکیاں بھی اس کو رت کر دیتی ہیں تو یہ شکایت صرف لڑکیوں ہی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ شکایت لڑکوں کی طرف سے بھی ہے دونوں طرف سے یہ شکایت ہے اس لئے دونوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت میں جو اس کو مانا ہے کہ ہر ذات برادری کے اپنے ذات برادری میں نکاح کرے یہ اس صورت میں ہے جبکہ لڑکی لڑکا راضی نہ ہوں اور اگر دونوں راضی ہیں کسے سے نکاح کرنے پر اور گھر والے بھی راضی ہیں تب تو کسی بھی ذات برادری کا لڑکا کسی بھی ذات برادری کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے لڑکی اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اور یہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اس میں کوئی حرق نہیں ہے شریعت اس کی عام طور پر اجازت دیتی ہے یہاں تک کہ اگر لڑکی سیدانی ہو اور لڑکا خان ہو یا پتھان ہو یا انسالی ہو اور وہ علم ہے تو ایسی صورت میں لڑکی اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے بشرتے کی لڑکی کے گھر والے اوپر راضی ہیں تو شریعت تو مکمل چھوٹ دے رہی ہے اب معاملہ جو کچھ ہے وہ لڑکی کی رضا مندی کا ہے اور لڑکی کے گھر والوں کی رضا مندی کا ہے تو ایسی بچیوں کو چاہیے کہ اس طرح کی رشتے پر راضی ہو جائیں اور اپنے ماں باپ گھر والوں سے کہا دیں کوئی بھی اس پر راضی ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان کو طبقاتیت کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے ان کے لئے کوئی دکت اور دشواری پیش آئے گی جہاں تک دعاوں کی بات ہے تو اس کے لئے ایک بات کے خاص لحاظ رکھنا چاہیے کہ نمبر ایک یہ ہے کہ آپ روزانہ سو مرتبہ کم سے کم پڑھیں یہ آپ پندرہ دن تک سو مرتبہ پڑھیں اور پندرہ دن کے بعد سو مرتبہ اور بڑھا کر دو سو مرتبہ کر لیں پھر پندرہ دن کے بعد اور بڑھا کر تین سو مرتبہ کر لیں جب تین سو مرتبہ ہو جائے تو اب آپ رکھ جائیں اور اس کے بعد جب تک کی مقصد نہ پورا ہو جائے اس وقت تک تین سو مرتبہ استغفاللہ ربی من کل دمگی و عطوب علی یہ پڑھتی رہے اور ہم شروع سے لے کر آخر تک یعنی آپ سو مرتبہ پڑھیں تو بھی اور دو سو مرتبہ پڑھیں تو بھی تین سو مرتبہ پڑھیں تو بھی سب میں یہ شرط ہے کہ شروع میں آپ ایک چالیس مرتبہ دعود پاک پڑھئے اور پھر جب آپ استغفاللہ پڑھ چکی تو اس کے بعد پھر ایک چالیس مرتبہ دعود پاک پڑھئے تو یعنی ایک چالیس مرتبہ دعود شریف پڑھا آپ نے اور اس کے بعد استغفاللہ پڑھا جس میں پڑھنا ہے جب وہ پڑھ چکی آپ تو اس کے بعد پھر ایک چالیس مرتبہ دعود پڑھ لیجئے اور اس کے بعد دو منٹ آپ ہاتھ ساکر اللہ کی بارگرام میں دعا کر لیجئے اللہ تعالیٰ دو چار مہینے کے اندر آپ کی مراد کو پوری فرمائے سبحان اللہ یہی ایک سوال ایک خاتون نہیں کیا ہے کہ کیا یہی وظیفہ اگر لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو تو بھی کیا جائے یہی وظیفہ لڑکے کی شادی نہ ہو تو بھی کرنا چاہیے بلکہ یہی نہیں اگر شادی ہو گئی ہے اور اولاد کی پیدائش نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لئے بھی یہی وظیفہ کچھ بچیوں نے یہ کہا ہے